السلام علیکم میں ہوں اکبر اور آج آپ کے پاس ہم لوگ آئے ہیں ری تینگنگ اسمائلزم کی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میرے ساتھ پینل پر از یوزل فرحان بھائی ہیں سسزارہ ہیں شراز بھائی ہیں اور جو ہمارے سپیشل گیسٹس جنہوں کو آج میں دعوت دوں گا بات کرنے کی وہ ہے علی بھائی اور دانش بھائی آج ہم بات کریں گے اسمائلزم میں آخرت کے کانسپٹ میں عام اسمائلیوں کو یہ معلوم ہے کہ اسمائلزم میں جو کانسپٹ ہے آخرت کا وہ دو کانٹرٹی کانسپٹس ہیں اور اسمائلی جو بھی جماعت خانہ جاتے ہیں جنہیں آخ خان کے یا پچھلے آخ خان جو سلطان محمد شاہ صاحب تھے ان کی فرامین سنے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اصل میں واصل ہونا ایک کانسپٹ ہے اسمائلزم میں which is out there اور دوسرا کانسپٹ جو عام اسلام میں ہے وہ ہے جنت اور جہنم کا اس وقت ہمارے پاس فرامین کچھ موجود ہیں سلطان آخ خان صاحب کے اور جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے کتاب وہ ہے جواہر رحمت اور جواہر رحمت گجراتی کتاب ہے اس کا یہ cover ہے اور اس کی روشنی میں ہم کچھ جو اس میں فرامین آخ خان صاحب کے وہ دیکھیں گے اور علی بھائی سے کچھ discussion ہوگا میرا صاحب میں دانش بھائی بھی input دیں گے تو چلیں چلتے ہیں آخ خان صاحب کے ان فرامین کے طرف اور جواہر رحمت کو examine کرتے ہیں تو جواہر رحمت کا cover page اور یہ اس کا جو ہے inner page ہے اور جیسے میں نے کہا پہلے کہ سلطان آخ خان صاحب جو ہیں وہ جنت اور جہنم کی بات کی ہے انہوں نے اور ساتھ میں اصل میں واصل ہونے کی بھی بات کی ہے تو جو پہلے فرامین ہیں ان کے تو میں علی بھائی کو دعوت دوں گا کہ آخ خان صاحب کی اس کتاب میں جو ان کے فرامین ہیں جنت اور جہنم کے متعلق ان پر روشن ڈالیں اور بتائیں کہ وہ اسلام سے کتنا قریب ہیں اور کتنی مطابقت رکھتے ہیں جی علی بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اکبر بھائی پہلے تو میں یہ تھوڑا کلیئر کر دو گئی ہے گوہر رحمت ہے وہ زہ اور گجراتی میں ایک جیسہ ہی ہوتا ہے تو یہ گوہر رحمت ہے جو کتاب کا نام ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ پیز آپ نے اوپن کیا ہوا ہے گوہر رحمت کا پیز کا جو انہوں نے ٹوپک دیا ہے نا وہی ہے روز قیامت کا کہ روز قیامت کے دین جو ہے کیا ہوگا تو یہ کونسپ جو ہے اسلام کے قریب ہے یہ کونسپ جو آخرت کا کونسپ ہے جنت اور جہنم کا کونسپ ہے گوہر رحمت میں انہوں نے جو ٹوپک کا نام دیا نا وہ روز قیامت کا ہی ہے اور سلطان محمد شاہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ عجرت امام سلطان محمد شاہ علیہ وسلم نے فرما ہوئی ہو قیامت نو دیوش آوشے تیارے تم نے پوچھوا ما آوشے کہ آمال کےوا کی دا ہتا جو سارا کرے لاہشے تو جنت ما لے جوا ما آوشے تارو نرسو تمارا ہاتھ ما شے یہاں پہ سلطان محمد شاہ یہ بتا رہے کہ روزے قیامت کا دین آئے گار 31 اوگسٹ 1899 کا یہ فرامن ہے دوسری ایک جگہ پہ جو ہے سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں جو سارا چھے انہیں گناہ کرے چھے پن گناہ نہیں توبہ نتی کٹھا تیکھی آخرت ماں تیونا گناہ ودھی پڑے چھے قیامت نا دیوشے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت نو ہاتھ جال چھے جے نہیں اول کے تینوں ہاتھ نہیں جالے تمہیں ایم نہیں سمجھو کہ بدی امت امت چھے جنے اول کے لے چھے تین امت چھے یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی گناہ جو ہے نا اچھے لوگ ہیں لیکن وہ گناہ کر رہے ہیں لیکن گناہ کی توبہ نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے تو آخرت کے اندر روزے قیامت کے اندر ان کے گناہ بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو فرمان ہے وہ 28 دیسمبر 1893 کا ہے ٹھیک ہے اور ایک اسی پیس کے اندر اور ایک تیسرا فرمان ہے دنیا کے اندر انسان جو ہے جس طریقے سے آپ چلو گے جیسے کام کرو گے ویسے ہی وہاں پہ آپ پاؤ گے اور روزے قیامت میں اپنا موں کالا لے کے نہیں جانا تو یہ پیس کے اندر اکبر بھائی دیکھیں یہ تین فرامین ہیں اور یہاں پہ اگر آپ بور کرے تو انہوں نے جنت کے بارے میں بھی بتایا کہ آپ اچھے عامال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے انہوں نے یہاں پہ گناہ اور اس کی توبہ کے بارے میں بھی بتایا ٹھیک ہے اگر بغیر توبہ کے گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ روزے قیامت میں نہیں پکڑیں گے اور تیسرا انہوں نے جو بتائے کہ آپ کو مرنا ہے روزے قیامت کا دین جو ہے وہ بے شک آنے والا ہے اور وہاں پہ آپ اپنا موں کالا لے کے جاؤ گے تو نہیں چل گیا آنے آمال آپ کے اچھے کر کے جانا تو یہ چیز تین چیز جو ہے یہاں پہ سلطان محمد شاہ نے بتایا ٹھیک ہے ری بھائی تو اس میں سب سے بڑا سوال جو ہمارے اسماعیلی بھائی بہن کریں گے وہ اس میں یہ کہ یہ کانسپٹ اور یہ جو فرامین آگا خان صاحب کے یہ تو اسلام کے بالکل الائن ہے اور اسلام سے مطابقت رکھنا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے جی اکبر بھائی بلکل آپ نے صحیح فرمائے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ فرامین جو ہے آگا خان صاحب کے وہ بالکل اسلام سے الائن ہے اور اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں لیکن ہمیں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اسماعیلی کو جو بولا جاتا ہے وہ ایکچول اس کو پریکٹیس نہیں کرائی جاری ہے کیونکہ میں پریکٹیس نہیں کر رہے نہیں بولوں گا نہیں کرائی جاری میں اس لئے بول رہا ہوں کہ اسماعیلی تو وہی کریں گے جو امام کی طرف سے ان کو گائیڈ لائنس دی جاتی ہے آپ گور کریں کبھی بھی جب کوئی اسماعیلی انتقال کر جاتا ہے اس کی جب جارت کی مجلس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے تین دعائیں مانگی جاتی ہے وہ تینوں دعا کے اندر آپ کو نہ تو جنت کا کوئی کونسپ دیکھیں گا کوئی اسلام کے اندر کوئی مسلمان مر گیا تو اس کے لئے دعا کرتا ہے یا اللہ تو اس کو جنت الفردوس عطا فرما اور یہ تو قرآن سے ثابت اللہ کہتا ہے جنت الفردوس کی دعا مانگا کر وہ حدیث سے ثابت ہے ٹھیک ہے جنت الفردوس کی دعا کرتے ہیں اس کے جنت کے اندر درجات بلند ہونے کی درجات بڑھنے کی دعا کرتے ہیں لیکن اسماعیلی کی اگر حالت آپ دیکھیں گے تو وہ بیچارے دعا کرتے ہیں امام صاحب کے پاس تین دعا کہ آپ مرہوم کے کھول گناہ معاف کرو مرہوم کو نورانی دیدار روحانی دیدار آپ عطا فرماو اور تیسری دعا جو ان کی ہے کہ مرہوم کو آپ اصل مبارک میں واصل کرو اصل میں واصل اس نے پہلے بھی ہم اس کے ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ اصل میں واصل کا کونسپ ایسا ہے کہ اسماعیلی کے حساب سے ان کا جسم مٹی میں سے بنا وہ دفنا دیں گے اس کو مٹی میں مل جائے گا اسماعیلی کا روح جو ہے امام صاحب کے نور میں سے آیا ہے یا تو آپ کہو کہ وہ اپنے کو خدا کا نور سمجھتے تو خدا کے نور میں سے جو نوزبل آیا ہے تو وہ نور میں نور مل گیا یعنی نور کے اندر وہ روح مل گیا تو اصل میں واصل ہو گیا اور اگر آپ گور کریں تو یہی بک کے اندر پیج نمبر 62 کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ گور کریں گوہر رحمت اگر آپ کے پاس ہے پیج نمبر 62 تو اس کے اندر سلطان محمد شاہ جو ہے وہ فرماتے ہیں میں آپ کو وہ فرمان بھی سنا دوں تاکہ جو ہے بات واجے ہو جائے سبوت بھی موجود ہے یہ جس 3 پر کریکٹ تو یہ دیکھئے دوسرا جو پیلے گراف ہے اس کا اس کو میں پڑ رہا ہوں حقیقتی جو خدا میں واصل تھوانی مقصد سمجھے تو تورنت معرفت نے پامے اس کا معنی یہ ہے کہ جو خدا میں واصل ہونے یعنی اصل میں واصل ہونے کا مقصد موٹو جو سمجھتا ہے وہ تورنت معرفت کو پا لے گا تو بھائی ایک طرف یہ دونوں سلطان موشہ کے سیم بک کے فرامین ہیں ایک آپ نے جو پہلا جو ابھی آپ نے بتایا تو وہ پیج نمبر 55 ہے ابھی جو ہے وہ آگے صرف 7 پیج پہ ہے 62 پیج پہ ہے تو یہ دونوں کونسیپ جو ہے نا اکبر بھائی وہ آپس میں میچ نہیں ہو رہا ہے یا تو دیکھیں رات ہے یا دین ہے آپ کہو گے تھوڑی رات ہے اور تھوڑے دین ہے یہ تو نہیں چلے گا یا کچھ اسمائلی اصل میں واصل ہوگے اور کچھ جنت میں جائیں گے آج جہنم میں جائیں گے یہ بھی تو possible نہیں ہے نا ٹھیک بات ہے پیونکہ اس پہ جو ایک وہاں کے پیڈ جن کی سالری آخان جن کی سالری کا جن کی پڑھائی کے پیسے بھی آخان سامنے دیئے ایک صاحب ہیں جو پی ایش ڈی بن رہے ہیں وہاں پر تو ان کا جواب یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصل میں واصل کا کونسپٹ ہے یہ تو بھائی سنی سوفی کونسپٹ ہے تو ہمارا پوائنٹ اس وقت یہاں پر یہ ہے اور علی بھائی نے بہت اچھے طریقے سے وزاد کی کہ اگر سنی سوفی کونسپٹ ہے کہ اصل میں واصل ہونا یا جو بھی اس کو اور جو بھی الفاظ سمال ہوتے ہیں فلوسفی میں سوفی فلوسفی میں اور مسٹسزم میں اصل میں واصل ہونے کے جو بھی الفاظ ہیں تو یہاں تو وہ کونسپٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پھر کونسپٹ ہوتا ہے جنت اور جہنم کا دونوں ایک وقت میں دو کونسپٹ نہیں ہو سکتے تو اس وقت جو سکرین پر آپ لوگوں کو دکھا ہے ہمارے اسمائلی بھائی بہنوں کو علی بھائی نے جو فرامین ریڈ کیا آپ کے سامنے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کی دو الگ کتابوں میں یہ دو الگ فرامین الگ الگ جگہوں پر موجود نہیں ہیں یہ آپ کی ایک ہی کتاب میں جو گوائر رحمت ہے اس میں ایک ہی کتاب میں صرف چند صفوں کے ڈسٹنس پر یہ دونوں قسم کے کونسپٹ اور فرامین موجود ہیں تو سوال یہ ہے اور بات یہ ہے جو پہنچانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں یہاں تو کہتے ہیں نا اس طرف ہو جائیں اور اس طرف ہو جائیں لیکن جو آخان صاحب کے فرامین ہیں وہ نائیدر ہیر نور دیر ہیں کیونکہ اصل میں واصل میں کا کونسپٹ بھی ہے اسی کتاب میں اور اسی کتاب میں جنت اور جنب کا کونسپٹ بھی ہے تو اور یہ والا آرگیومنٹ کہ بھئی یہ تو آپ ہی لوگوں کا کونسپٹ ہے اور سنی اور صوفی کونسپٹ ہے یہ بات جو ہے نا اس حل میں لگ جاتی ہے اس لئے کہ آپ نے ایک وقت میں دونوں کونسپٹ اٹھا لیے کیوں نہیں بھائی ایسا ہی ہے نا اور یہ جو ابھی آپ نے بتایا نا وہ جو صاحب پی ایچ ڈی کر رہے تو وہ اس لئے بول رہے کہ وہ وہاں پہ ایک اگزامپل پورٹ کرتے ہیں منصور کا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ منصور جو ہے وہ انل حق کا دعویٰ کرتا تھا میں حق ہوں میں خدا ہوں اور بعد میں جو اس کو جلا دیا تو اس کی مٹی سے بھی انل حق کی آواز آ رہی ہے بہت اسماعیلیوں کے اندر بہت فیمس اگزامپل دیا جاتا ہے تو بھائی یہ منصور جو ہے وہ ایک بندہ تھا یہ بات نہ ہو سبیلہ تمجھو کہ اسماعیلی کے پوائنٹ آف یو سے صحیح بھی ہے تو وہ ایک بندہ تھا لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کونسپ بیان نہیں کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر یہ کونسپ بیان نہیں کیا ہے تو امام اپنے فرمان میں کیونکہ یہ تو انہی کا ہی نور بتا رہے ہیں اگر یہی بک کا اگر میں فرسٹ پیج اگر آپ کو بولو تو نور و نالہ نور جو ہے وہ نوز بیلو وہی کہتے ہیں کہ ہم مرتضی آلی کا نور ہیں یہی بک کا فرسٹ پیج ابھی وہ اپنا ٹوپک نہیں ہے لیکن اس میں ہی وہ بتا رہے کہ ہم مرتضی آلی کا نور آپ کے سامنے بیٹھے تو مرتضی آلی نے یہ کونسپ نہیں بتایا تھا تو یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھیں تو وہ منصور والا کونسپ جو بندہ کا معاملہ تھا لیکن امام اپنی طرف سے یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ شریعت کا کوئی پاٹ نہیں ہے اور اسماعیلی کے لیے جو ہے نا ان کے امام کے فرامین وہی تو ان کے لیے شریعت ہے بیچاروں قرآن سے تو کوسو دور ہے حدیث سے تو کوسو دور ہے بلکل صحیح بلکل صحیح علی بھائی تو علی بھائی میرے خیال میں یہ ہمارا آج کا جو شورٹ سیشن ہے یہ کافی یوسول ہے اس پہ میں اپنے باقی پینلس کو بھی مدعو کروں گا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بہت لمبے پروگرام نہ کیے جائیں لیکن ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا پوائنٹ فیو سامنے رکھے تو باقی پینلس میں سے اگر کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو ویلکم جی جی ایک بات یہ عرض کرنی تھی یہ جو فرمان ہے تو جیسے ہم نے سنا تھا کہ ہمارے تو دادا پر دادا جو تھے جو اسماعیلزم میں آئے تھے ہندوزم سے تو ان کو یہی کانسپ بتایا گیا تھا کہ بھئی اسلام کا جو کانسپ ہے وہ کانسپ بتایا گیا تھا اس کے بعد وہ جو ہے وہ اب بعد میں بدلتے 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 آج جو ہے کہاں سے کان نکل گئے اسلام سے کوسو دور ہو گئے تو یہ شروع میں یہ ایک میرا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو فرامین میں یہ بات کہی گئی کہ گناہ یہ گناہ کی توبہ تو گناہ کسے کہتے ہیں اس کا بھی الیبریشن اسماعیلزم میں بہت زیادہ جماعت کھانے میں یا وائز میں کہ گناہ کون کون سے ہے جیسے قرآن میں جو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے وہ ہے شرک کا گناہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کو مطلب کسی اور کے پاس بھی یہ قدرت موجود ہے کہ اس کا کوئی شریک ہے اس طاقت کا اس قدرت کا یہ سب سے بڑا شرک ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سارے گناہوں کو ایک بار معاف کیا جائے گا لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی شرک سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو یہ جو فرامین میں ہے کہ قیامت کے دن اس کا گناہ بڑھتا جائے گا اور وہ کالا مو لے کے جائے گا اور ساری چیزیں اس کو لاغو ہو جائے گا یہ ایک پوائنٹ تھا میرے ذہن میں عزاکم اللہ خیر تو علی بھائی اس کو آج ہم پروگرام پر یہی تک رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور دوسرے پینلس کا ہمیں جوئن کرنے کا انشاءاللہ بہت جلدی اگلے اپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے جزاکم اللہ خیر کسیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ